ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر آپ نے اپنا روخِ انور ہماری طرف کیا تو ایک بڑے بلیغ انداز میں ہمیں واضح و نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں عشق بار ہو گئیں اور دل در گئے ایک آدمی نے از کیا اللہ کے رسول یہ تو الودائی نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں پس آپ ہمیں وسیحت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے سننے اور عطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں خواہ وہ امیر حبشی غلام ہو کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا پس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے پس تم اس سے تمسق اختیار کرو اور داڑھیوں کے ساتھ اسے پکڑ لو اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو کیونکہ دین میں ہر نیا کام بددت ہے اور ہر بددت گمراہی ہے حضرت ابو حدیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں فریبکار جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبانے پس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مقتلہ نہ کر دیں